بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹوپیٹ ہے اس جو سٹرکچر آف وائرسز سٹرکچر آف وائرسز پریریس لیکچر کے ادر ہم نے وائرسز کی تیسکس کی تھی اس میں ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ وائرسز نون سیلولر ہوتے ہیں سیل نہیں ہوتا اے سیلولر پارٹیکلز ہیں ان کے اندر ڈی اے یا آرنے ہوتے ہیں پروٹین کورٹ سے بنتے ہیں اسی سے ہی آج ہم آگے تھوڑا سا جانب ہو اس کا سٹرکچر ایکسپلین کریں گے یہاں پر آپ کو کھوڑا سا اوبرویو دے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک وائرس ہوتا ہے تو وائرس دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک اس کی باڈی کے اندر کورٹ ہے اور ایک اس کے اوپر کورٹ ہے اب یہ جو کورٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھی دو چیزیں ہیں دو کیا کیا چیزیں ہیں اس کی کورٹ کے اندر ایک اور اس کورٹ کے اندر اس کا جنوم ہوگا جنوم سے مراد یہ ہے کہ اس کا ڈی ای نی ہوگا یا اس کا آر ای نی ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا اس کے پاس پروٹینز ہوں گی اس کی باڈی کے اندر کورٹ کے اندر کورٹ میں پروٹینز جو ہیں پروٹینز کیا ہوگی بیسیکلی وہ کچھ انزائنز ہوں گے جو اس کے کام آئے گے وائرس کے پاس اور دوسری چیز جو ہے اس کے اوپر کورٹ ہے اب کورٹ جو ہے اس میں بھی بریٹی ہے کیا بریٹی ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں یا تو یہ اس کے اوپر کیستند ہے جو اس کا کورٹ اے پروٹین کورٹ ہے کچھ ایسے ہوتے جن کے اوپر ایک ایڈیشنل کورٹ ہوتا ہے جس کو ہم انویلپ گولتے ہیں نہ بیوی ب Banana تمام وائرس آر آکھون complementary موجود نہیں ہوتا یہ کچھ وائرس کا سٹرکچر ہے ہم کہتے ہیں معاوی بیو سرکچر empty نمی رکیuka اور ایک اس کے اوپر کیا ہے amus three اب ہم اس کا سٹرکچر دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے ایک چھوٹا سا شارٹ کپسن دیکھتے ہیں ویریون ہم کہتے ہیں کمپلیٹ اینڈ مچور انفیکشیس پارٹیکل کمپلیٹ اینڈ مچور انفیکشیس پارٹیکل جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ویریون ہے وائرس ہے کمپلیٹ اور مچور اچھا اب یہ پورے وائرس کے سٹرکچر کو جو وائرس مماری پھیلانے کے قابل ہو جائے بڑا ہو جائے انفیکشیس ایزنٹ بن جائے اس کو کہتے ہیں یہ ویریون ہے لیکن اب اس ویریون کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں ہیں یہی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ it is made up of central pore اس کی جو pore ہے اس pore کے اندر اس کا ڈی این اے یا آر این اے ہوتا ہے اور جس کو ہم جنوم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں جنوم اور وہ جنوم کورڈ ہوتا ہے کس کے ساتھ ایک کوٹ کے ساتھ ایک کورڈ کے ساتھ جس کو ہم کیپسیڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جو جنوم ہے جنوم is enveloped by a covering that is called کیپسیڈ کیپسیڈ جو ہے بیٹا یہ ایک کوٹنگ میٹیریل یہ کوٹنگ میٹیریل جو بھی کوٹنگ کو ہی کوٹنگ میٹیریل نہ نہیں پوری کوٹنگ کو ہی ہم کیپسیڈ بولتے ہیں پوری کوٹنگ کو ہی ہم کیا بول دیتے ہیں کیپسیڈ اب اس کے اندر چھوٹا سا اور چھوٹیس ہے کیپسیڈ مرز کیا ہوتے ہیں بیٹا یہ جو کیپسیڈ ہے it is made up of protein made up of protein اب اس کیپسیڈ کے اندر چھوٹے چھوٹے پروٹین سب یونٹس ہیں جیسے میں آپ کو اگزام پر دوں کہ یہ جو دیوار ہے یہ پوری دیوار ایک کیپسیڈ ہے لیکن آپ کو پتہ یہ دیوار چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں جن کو ہم کینٹیں بولتے ہیں برک سے جانبا ان سے مل کر یہ دیوار بنی ہے تو اسی طرح ہم بولتے ہیں جو پروٹین کوٹ ہے اس پروٹین کوٹ کے اندر کو ایک اتنی بڑی پروٹین نہیں ہے جو اس کو کور کر رہی ہے چھوٹے چھوٹے پروٹین سب یونٹس ہیں جھنے مل کے پورٹ بنایا ہے وہ چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں ہم بولتے ہیں کیپسو میرز کیپسو میرز کیپسیڈ سے نکلے ہیں کیپسیڈ میںں تو تو کپسیڈ میں ہے کیپسیڈ میں جو پارٹ ہونے تو سمال پروٹین سب یونٹس ہوں جن کو ہم کیپسو میرز بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کیپسو میرز اب وہ کہتا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے کہ کسی کمرے کی دیوار بڑی ہے کسی کی چھوٹی ہے سیم کہانی ڈیپینڈنگ اپون ٹائپ آف وائرس کسی کی گرد کوٹ زیادہ ہیٹو والا لگا ہوا ہے زیادہ کیپسو میرز والا ہے کسی کی گرد جو کوٹ ہے وہ کم کیپسو میرز والا ہے تو اسی بیس پر ان کی پروٹین جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی چلی جائے گی مثال کے طور پر آپ کی بھن نے ایکزامپل دی ہے کہ اگر ہم ہرپیز وائرس کی بات کریں ہرپیز وائرس کے اندر 162 کیپسو میرز ہیں جو اس کا کیپسو میرز بنا دی ہیں ہرپیز وائرس ہرپیز سیمپلیکس کی ڈیزیز کاس کرتا ہے جس میں ہمارے بلسٹر بن جاتے ہیں یہ موں کے گرد لیکن آپ دیکھیں گے ہرپیز سیمپلیکس ٹائپ ٹو یہ ٹائپ جانا وہ اس میں ہرپیز وائرس اٹیک کرتے ہیں ہماری ڈیوکس میمبرین سے اوپر دوسری طرف اگزامپل دی ہے ایڈینو وائرس کی ایڈینو وائرس میں 252 کیپسو میرز ہوتے ہیں اور ایڈینو وائرس یہ کولڈ کامن کولڈ خانسی نزلہ زکان اس کا سبب بنتا ہے یہ ہمارے پاس دونوں کی سٹرکچر کی بات ہوگی تیسری چیز اب ہم ڈسکس کرنے لگیں کہ کچھ وائرس ایسے ہوتے ہیں جن کے گرد ایک ایڈیشنل گورنگ ہوتی ہے ایس انویلپ انویلپ جو ہے فسیکلی کہاں سے آتا ہے یہاں پہ ہم ایک سیمپل سا وائرس بنا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پروٹین پورٹ ہے اس وائرس کے اوپر اور یہ اس پروٹین پورٹ کے اندر اس کا ڈی این اے یا آر این اے موجود ہے اور یہ اس کے اوپر ایک ایڈیشنل گورنگ ہے ایک الگ پورٹ ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے باہر ایک گورنگ بنا دی ہے یہ ہمارے پاس انویلپ ہے یہ انویلپ آتا کہاں سے ہے جب ہم نے وائرس کی ریپلکیشن کی بات کی ہم نے کہا یہ ہوسٹ سیل کے اندر بنتا ہے مثال کہ یہ ہوسٹ سیل ہے یہ اندر اس میں جانا ہے یہ وائرس بن کر جب یہ وائرس بن کے ہوسٹ سیل سے باہر جائے گا تو یہ ہوسٹ سیل کی ممبرین کو ہی تھوڑی سی کارٹ کی اپنے اوپر چڑھا کے باہر جائے گا ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم بولتے ہیں جو وائرس کا انویلپ ہوتا ہے یہ ہوسٹ سیل ممبرین کوئی بھی سیل ہے چاہے وہ بیکٹیریا کا ہے چاہے وہ انیمل سیل ہے چاہے وہ پلانٹ سیل ہے جس سیل کے اندر وائرس نے اپنی ریپلکیشن کی ہے اگر تو وہ وائرس انویلپ وائرس ہے اپنے گرد انویلپ رکھتا ہے تو پھر جب وہ یہاں سے جائے گا تو اپنے گرد کوٹ لے جائے گا ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انویلپ جو ہے ڈیرائیڈ فرم ہوسٹ سیل ممبرین ڈیرائیڈ فرم ہوسٹ سیل ممبرین ہوسٹ سیل کی ممبرین سے اس نے اپنا انویلپ بیرائیڈ کرتا ہے ایسے وائرسیں جن کے اندر انویلپ ہوگا ان کو ہم نام دیتے ہیں یہ انویلپ وائرسیں ہیں کیا کہتے ہیں انویلپ وائرسیں اور ایسے وائرسیں جن کے اندر یہ انویلپ نہ ہو ڈیرائیڈ ایڈیشنل ایک ایکسٹر کورنگ ہے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نیکڈ وائرسیں ہیں یہ کیا ہیں نیکڈ وائرسیں ہیں ان کے اوپر جنب وہ کوٹ نہیں ہے یہاں تک تو یہ ہمارے پاس انویلپ اور نون انویلپ وائرسیں کی کہانی ہوگی اچھا میں یہاں پہ ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا جاؤ کہ جو انویلپ وائرسیں ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ ایڈیشنل کورنگ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکس آرڈینی سٹرکچر ہے نہیں ایسا نہیں ہے میں ایکسر ایکسامپل دیتا ہوں کہ دو سٹوڈنٹ ہیں فل سردیوں کا موسم ہے ایک نے اوپر جرسی جیکٹ سب کچھ پہنا ہوئا ہے اور ایک ہے جو صرف سمپل ٹی شرٹ کے اندر گھوم رہا ہے تو کون زیادہ ریزسٹنٹ ہے جس نے بلکل ٹی شرٹ پہنی ہوئی جس نے تین چار جرسیاں پہنی ہوئی ہیں کون ریزسٹنٹ ہے سردی سے اس کا مطلب جس نے سمپل ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اس کو تھنڈ نہیں لگ رہی تو یہاں میں مجھے بتائیں کہ ایک انویلپ وائرس ہے اور ایک ہم یہاں پہ نون انویلپ وائرس بنا لیتے ہیں تو آپ ہی بتائیں گے کہ کون ان میں زیادہ ڈھیٹ ہیں تو اوویسلی ڈھیٹ ہوئی ہوگا جو نون انویلپ جو ایسے ننگائی مہم رہے ہیں تو جس کے اوپر ایکسٹر کورنگ ہے یہ بڑا سنسٹیو ہے اس کو جلدی سے کھنڈ لگ جاتی ہے جلدی سے گرمی لگ جاتی ہے یہ جلدی سے مر جاتے ہیں مرنے سے مراد یہ ہے کوئی ڈیٹرجنٹ سابن وغیرہ کوئی سٹرمک ایسید ہمارا سلائیوہ اس طرح کی موکس میبرین میں ناک کی سیکریشن کانوں کی سیکریشن آئی کی سیکریشن جب یہ اوپ کے ساتھ ان کونٹیکٹ میں آتا ہے تو یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کا انویلپ ختم تو یہ وائرس ختم اس لیے یہ زیادہ سنسٹیو ہے حساس ہے اور یہ جو وائرس ہے یہ ڈھیٹ ہے زیادہ تر بیماری یہ پھلاتا ہے اچھا اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس وائرس کے اوپر اس انویلپ کے اوپر چھوٹے چھوٹے سپائکس اکثر آپ نے سنا ہوا تھا آج سے دو تین سال پہلے میں سپائکس برانے کا سٹوڈنٹس کے اندر بڑا ترین تھا کٹنگ کروانے جاتا تھے بار بار کی شاپ پہ اس کو کہتا تھے سپائکس بنا رہے ایسا ہی ہوتا تھا تو اس میں بٹا یہ سپائکس جو ہیں یہ لپو پروٹین کے بنتے ہیں یہ کس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں لپو یہ ہوتے ہیں گلائکو پروٹین کے یہ گلائکو پروٹین کے بنے ہوئے گلائکو پروٹین کے بنے ہوئے سپائکس ہوتے ہیں جو دیکھیں ہمارے پاس بہت سے ایسے وائرسز ہیں جو ہماری جب باڈی میں جاتے ہیں تو ہماری باڈی کی تمام سیلز میں نہیں جا سکتے وہ کچھ سپیسیفک سیلز ہوتے ہیں جن میں جاتے ہیں جیسے میں ایک سامپل دوں ایچائیوی کا وائرس ہے وہ صرف ہمارے لیمفو سائٹس میں جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف لیمفو سائٹس کو اپنے جانے کی اجازت دیتا ہے پوری باڈی کا کوئی سل اس کو اپنے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے نیکس اس کا مطلب اس وائرس کے پاس لیمفو سائٹس کی چابی ہیں ہوجا کے لگاتے ہیں اس کو روح پھل جاتا ہے اس کو انٹری پاس لے دیتا ہے تو یہ جو سپائکس ہیں یہ جو کانٹے ہیں ہی چابیاں سمجھو یہ جب بھی کسی ہوسٹ سیل میں جائیں گے تو ہوسٹ سیل کے لئے گیٹوے ہیں مطلب یہ جا کے اپنا تعلق کرائیں نہیں کہ ہم فلائیں تو پھر ہورس سیل ان کو جانے دے گا تو یہ ہوسٹ سیل کی ریکومبنیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ہوسٹ سیل کی ریکومبنیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ آگئی اور یہ جو ان کا انویلپ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں ہوں کیمیکلی یہ ممبرین ہے ہوسٹ سیل کی ممبرین ہے تو ہمیں سیلی اس کو کہہ دیکھیں یہ لپو پروٹین کا بنا ہے کس کا بنا ہے لپو پروٹین لپیڈز کا اور پروٹینز کا آپ نے پڑھا ہوئے ہیں اس فلویڈ کو دیکھ باڑا تھا آپ نے پڑھا تھا لپیڈ پائے لے ریمج پروٹین مولیکلز تو یہ کہاں نہیں ہے تو یہ کمپلیڈ سٹرکچر ہے ہمارے پاس وائرسز کا اب ہم کہتے ہیں کہ شیفز کے بارے میں تھوڑی سیم بات کر لیتے ہیں کہ کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ کر لیتے ہیں کچھ وائرسز ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ جو سفیریکل ان شیپ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ کیو بائیڈل ہیں بسکلی یہ کیو بائیڈل اور سفیریکل مور اگلیس سیمیلر ہو جاتے ہیں جیسے اپنے ڈائیمنڈ دیکھا ہوگا تو ڈائیمنڈ کے اندر ڈیفرنٹ جو ہے نا ٹرائنگلز ہیں ہمیں یہاں پہ بولتے ہیں ایک آئیکوسا ہیڈرل شیپ آئیکوسا ہیڈرل شیپ اس میں ایسے سمجھے 20 ڈائنگلز ملتی ہیں کتنی ڈائنگلز ملتی ہیں 20 بیس ڈائنگلز ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی پیس ڈائنگلز آپ ملائے تو وہ کیا بنا دیتی ہیں ایک پورا سٹرکچر بنا دیتی ہیں جیسے یہ بنزین سٹرکچر بنا رہے ہیں اسی طرحیہ ایک ٹرائنگل یہاں پہ ہوگی ایک ٹرائنگل یہاں پہ یہ سارے ایسے وائرس ہے اس کا جو کیپسیل ہے یہ اس کی کیپسیل کی شیپس بتا رہے آپ کو تو کیپسیل کی شیپ ہی ڈیٹرمائن کرتی ہے وائرس کی شیپ کو یا تو کیپسیل سیفہریکل ہو جائے گا گول ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یا پھر کیو بائیڈل ہوگا اور ایسا کیو بائیڈل ہوگا جس میں کافی ساری ٹرائنگولر ریجنز ہوں گی تو کم از کم ٹوانٹی ٹرائنگولرز ملیں گی یہ ہیلیکل شیپ کی ہو جاتے ہیں ہیلیکل شیپ سپائرل ہوتی ہے سپرنگ ٹائپ اس پی آئی آر ای ایل سپائرل شیپ یعنی یہ اس طرح کوائیڈ فارم میں اپنے آپ کو کیپسیل ارنج کرتا ہے اور اس کیپسیل کے اندر جو ہے ڈی این ای آرہے دیکھتا ہے پھر یا تو سپیریکل شیپ ہے جو ہم نے یہ بنا لی ہے آئیکوسا ہیٹرل شیپ اور یا پھر ہمارے پاس جو ہیلیکل شیپ ہے وہ ایسی ہوتی ہے سپرینگ نوما اچھا پھر کچھ وائرسز ایسے ہوتے ہیں جن کا سٹرکچر تھوڑا سا کامپلیکس ہوتا ہے جن کا سٹرکچر ہم کہتے ہیں کہ ان کا سٹرکچر کامپلیکس ہے ان میں دو چیزیں آ جاتے ہیں ایک ان کا ہیڈ آ جاتا ہے ایک ان کی تیل آ جاتی ہے تو آبویسلی ہیڈ اور تیل ہیں تیل تو ہمیں پتا ہے کیسی ہوگی لبی سپائرل ہیلیکل شیپ کی اور جو ہیڈ ہے وہ کیسا ہوگا ایک اوسا ہیڈرل سپیریکل یا کیو بائیڈل اس کا مطلب ان دونوں کا جب کمبینیشن بنے گا تو سمپل کی بجائے جو سٹرکچر بنے گا وہ کامپلیکس سٹرکچر بنے گا جس طرح آپ کے پاس بیکٹیریو فیج وائرس کا سٹرکچر ہم پڑھتے ہیں اس کے بیکٹیریو فیج وائرس کے سٹرکچر کے اندر اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ اس کا ہیڈ بن گیا اب یہ جو اس کی ہیڈ مطلب اس کے نیچے اس کا سٹرکچر بنا رہے ہیں تو آدھا سٹرکچر اس کا ہیڈ ہے اور آدھا سٹرکچر اس کی جو تیل ہے جو تیل ہے بٹا یہ پوری ہیڈکل شیپ کی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ وائرس کا سٹرکچر تو اس وائرس کا سٹرکچر ہم کہتے ہیں تیڈ پول یہ کمپلیکس سٹرکچر ٹھیک ہے تو دیپینڈنگ اپاون تیپ آف وائرس ہمارے پاس دفرنٹ ٹائپ کے وائرسز ہوتے ہیں تو اس ہی کی بیس کے اوپر ہمارے پاس ان کی آگے کلاسیفکیشن ہے کہ یہ سفیریکل شیپ کا ہے یا یہ آئیکوسا ہیڈرل شیپ ہے یا صرف ہیڈکل شیپ ہے یا ان دونوں کا مکسچر ہے کمبینیشن ہے ہیڈ بھی ہے اور اس کے اندر ہیڈکل شیپ کی تیل بھی ہے تو یہ آپ کی بک میں ایکزامبلز ہیں ہم اس کو ایک بار ریٹ کر لیتے ہیں پیز نمبر ہے ہمارے پاس کتے سیمنٹی تری سٹرکچر ملے پاس کتے ہیں چاہر بھی ہے میرے پاس کتے ہیں میرے پاس کتے ہیں پاس کتے ہیں چاہر بھی ہے خاص ہے اچھا جی اس کے بعد ہم کہتے ہیں the number of capsules is the characteristics of a particular virus for example 162 capsules are present in the capsules of herpes virus and 252 in capsules of adenovirus which cause common cold in some animal viruses the nucleo capsules nucleic acid and capsules is covered by another membrane derived from the whole cell that is enveloped non-enveloped viruses are known as nape virus animal and plant viruses may have polyhedron having many faces helical spiral enveloped or complex structure this is not all spherical or icosahedron or enveloped or complex structure or complex bacteria phages occurring in two structural forms having cuboidal and helical symmetry in general appearance cuboidal phages are regular solid or icosahedron having 20 faces made up of 20 triangular regions and helical phages are rod shape this rod shape and helical structure many phages consist of head and tail two things are head and tail these those cases head are polyhedral but tail are rod shape polyhedral head and complex shape morphology of some viruses and bacteria phages have been shown in figure and vaccine virus paramex virus harpeze orf virus rhabdo virus polioma virus picoma virus t-eval poliophage take effect stale phages influenza virus tubulovirus tubulovirus tube like and rhabdo virus helical symmetry and some enveloped so this virus structure structure p-eval side box perions and virus these viruses are small viruses in two things one is DNA RNA and other is protein perions only proteins are infectious proteins and proteins molecules which cause diseases causes animals and plants and virions only circular RNA is only circular RNA which is only اچھا یہاں سرکولر رنے سے بات یاد آ رہی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ڈیفرنٹ وائرسز میں ہم نے کہا ان کے پاس انزائنز ہوتے ہیں یہ انزائن کس کام آتے ہیں ایسے وائرسز جو سنگل سٹرینڈڈ رنے رکھتے ہیں وہ سنگل سٹرینڈڈ رنے کو جب ڈبل سٹرینڈڈ رنے میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں طورہی انزائین سے مرتانی carnies کا اوقات ساورumuz کی تاجا ہے یا کچھ ایسے وائرسز ہیں جیسے ررو وائرسز ہیں پاکر رنے کو وائرسز کرنے کی صلاحیت انکات ل Yok abilities کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے لئے ہبریویس رنس کررین پر انزائن کی ضرورت ہوتی ہے یہ انزائن میں hermanと conven как Corporate 저희 Like میند کاؤ ڈیزیز ہے ایک وہ کاس کرتے ہیں ابھی ان کے اوپر رسرچ جاری ہے the most recently destroyed 1983 میں latest understood micro-organisms are prions which may be infectious for teens their nature is very controversial controversial mean ابھی ان کے اوپر بحث جاری ہے they are composed of protein only that contain information that codes for their own replication all other organisms contain their genetic information in nucleicase DNA or RNA prions are responsible for mad cow infection and mysterious brain infection in men یہ امسی کیوز آتے ہیں یہ آپ یاد کر لیں گے this whole topic میں کوئی question ہو تو آپ کوئنٹ سیکشن میں پھون سکتے ہو thank you, allah afiz